موسیقی سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مجھے یقین ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے سو آج میں آپ کے لئے ایک نیا ویلوگ لے کر آئی ہوں نانچی کا فیمس اسکری پارک سو بیسیکلی میں یہاں پر گئی تھی مامو اور ابرا کے ساتھ اچھا یہ اسکری پارک کے باہر یہ مسجد تھی اور دین یہ سامنے ٹکٹ کاؤنٹر بنا ہوئی اس کے سامنے انٹرز بنی ہوئی یعنی کہ آپ وہاں سے انٹر ہو سکتے ہیں میں نے یہاں سے ٹکٹ لیا میں نے شوٹ کرنا چاہا کہ میں یہاں شوٹ کرتی ہوں بہت اللہ ہوں نہیں تھا سو ٹکٹ لے کر پھر میں انٹر ہوئی اور یہاں پر جو ہے فائنلی میں اسکری پارک میں موجود ہوں اور آپ دیکھیں فائنلی اسکری پارک کرانچی کا سب سے فیمس پارکے بہت پیارا بنا ہوئی اس کے بعد ابرا سے ملیں بیسیکلی ابرا جو ہے وہ سوتی ہوئی گئی تھی تو آپ اس کو دیکھو گے وہ نیندوں میں نظر آ رہی ہے اچھا یہ اندر انٹر ہوتے ہی نا سامنے انہوں نے ایک ہورس کھڑا کیا ہوا ہے تاکہ بچے اس کے ساتھ اچھا سا فوٹو شوٹ کر سکیں سو بیسیکلی یہاں پر مامو نے ابرا کو بٹھایا اور میں نے پھر اسے تھوڑا سا شوٹ کیا تو یہ یہاں پر دیکھیں آپ اسے ابرا کو بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ یہ بچوں کے لیے ہے کہ یہاں بچوں کو بٹھائیں اور فوٹو شوٹ لیں تو اس کے بعد ہم آگے چلتے گئے اور یہاں پر دیکھیں اب ہم لوگ پارک میں انٹر ہونا شروع ہوئے یہاں پر دیکھیں واقعی بہت بڑا پارک ہے ہر طرف گرینری بھی ہے اور یہاں پر جھولے جو ہے میں کہتا ہوں آؤٹ کلاس یہ اس سے بڑا میں نے یہ والا جھولا نہیں دیکھا یہ جو ڈولی والا جو ہوتا ہے اس سے بڑا اور یہ ہے یہاں کا فیمس فاؤنٹین اور یہ والا فاؤنٹین دیکھیں بہت پیارا ہے دیکھیں ادھر انہوں نے مرمیٹ بٹھائی ہوئی ہے تو میں نے اس کو شوٹ کیا پیارا پیارا سا کر کے تاکہ آپ سب کو یہ اور بھی پیارا لگے فاؤنٹین بہت پیارا ہے چار چاند لگانے والا اچھا اس کے بعد آپ یہ والا جھولا دیکھیں یہ بہت بڑا تھا مطلب اتنی دور سے ہی نظر آرہا تھا کہ ہم نے پہچان لیا دور سے دیکھتے ہیں ہاں بھائی فائنلی ہم سکری پارک پہنچنے والے اس جھولے کو دیکھ کر اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑے یہاں پر ہر جگہ سٹرال لگے میں آپ نے یہاں پر گول کپے کھانے گول کپے تو یہاں پر ہر جگہ آپ کو ملیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کولڈرنز لینی ہے کچھ بھی لینی ہے وہ لے سکتے ہیں یہ والا رائڈ دیکھیں یہ بال والا رائڈ یعنی کہ اس میں آپ بیٹھو گے اور یہ آپ کو دور اٹھا کر پھیکے گا تو یہ بڑا خطرناک جھولا تھا مجھے یہ بڑا در لگتا ہے ویسے تو جھولوں سے آپ کو پتہ ہے میں بیٹی نہیں ہوں زیادہ تر تو میں بڑے چھوٹے چھوٹے سے جھولے میں بیٹھ جاتی ہوں جو آسانی کے ساتھ جھولنے میں مدد دیں اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ آگے بڑھے اور آگے بڑھتے ہی میں نے سوچا آپ کو پہلے دکھاؤں کہ اسکری پارک جو ہے نا بیسیکلی پارک تو ہے لیکن اس میں جو ہے نا سب سے زیادہ آپ کو جھولے نظر آئیں گے اور اس میں اس قدر آپ کو جھولے نظر آئیں گے نا کہ میں کہتی ہوں کہ جو لوگ جھولوں کے شوقین ہیں نا وہ اسکری پارک میں لازمی جائیں لیکن پیسے جو ہے نا پیسے ہیں وہ تو میں کہتی ہوں اگر آپ جھولوں کے صحیح والے شوقین ہیں نا تو پیسہ جو ہے نا دبا کر لے کر جائیے گا اپنے ساتھ کیونکہ ایک جھولے کا ٹکٹ جو ہے نا وہ تقریباً دو سو تین سو چار سو پان سو مطلب اس طرح کے جھولے اور یہ دیکھیں ان بچوں کو یہ والا جھولا مجھے بڑا پسند آیا تو یہ جب میں تھوڑا سا آگے جا رہی تھی تو میں نے بچوں کو دیکھا مستی کرتے ہوئے تو میں نے کہا انہیں شوٹ کرتے ہوں یہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں اور یہ والا جھولا دیکھیں یہاں مطلب لائٹنگ تو فل آؤٹ کلاس تھی ہر جھولے پر جنہوں نے اتنی پیاری پیاری لائٹنگ کیوئی تھی آپ دیکھیں مازہ یاد ہے بندے کو دیکھ کر کہ واقعی یار کتنا خوبصورا جھولا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں یہ والا جھولا دیکھیں یہ والا جھولا بھی کتنا پیارا ہے اچھا یہ والے جھولے آپ نے دیکھے بھی ہوں گے لیکن میں تو بیسیکل ان جھولوں میں بلکل نہیں بیٹھ سکتی اور بیٹھنے کا تو سوچ ہی نہیں سکتی تو میں نے جیس جو ہے یہ میں نے شوٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہاں کے پیارے پیارے جھولے میں اچھے طریقے سے شوٹ کر سکوں اور یہ والا جھولا دیکھیں فل لائٹنگ اور فل آؤٹ کلاس لگ رہا ہے دیکھنے میں پورا گرین بھی اس کو دیکھ کر پاکستان کا جھنڈا بھی مجھے آدھ آ رہا ہے تو کہہ رہا ہے اسے نہیں بول سکتے چلیں آگے چلتے ہیں اور یہاں ابراہ ہمارے ساتھ ساتھ تھی مامو ساتھ تھے ابراہ ساتھ تھی اور پھر اس کے بعد یہ ہمیں ہر جگہ جھولے کے پاس لے کے جاری تھی تاکہ یہ والی جگہ بھی شوٹ کر لیں آگے والی جگہ بھی شوٹ کر لیں تو یہاں پر ہم لوگوں نے شوٹ کیا اور یہاں پر دیکھیں آگے پیار آسا یہ والی ایریا مجھے بڑا پاسند آیا یعنی انہوں نے یہ فاؤنٹین ایریا بنائیا بیچ میں فاؤنٹین لگے میں اور پانی وغیرہ ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بوٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ والی جو بلڈنگ بنی ہوئے بلڈنگ ٹائپ جو بنا ہوئے یہ بڑا پیار ہے یہ بہت پرانا ہے یہ اسکری پارک مجھے یاد ہے کھالا کر آپ دیکھ رہی ہو آپ کو یاد ہو جب ہم نانی کے گھر آتے تھے تو اس پارک میں جاتے تھے اب یہ بہت سڑا ہوا ہوا کرتا تھا اب بہت پیارا ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے یہ والی جو بلڈنگ ہے تب کے زمانے کے اور اس کے بعد یہ منی ٹرین یہ منی ٹرین بھی بہت پیاری تھی اس میں میں نے ضرور ٹریول کیا تھا اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں فل روشنی سے بھرا ہوا ہے وہ جو بات ہوتی ہے کہ کراچی روشنیوں کا شہر ہے میں کہتی ہوں وہاں بھائی کراچی روشنیوں کا شہر ہے بہت روشنی ہے بہت بہت روشنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں فلاورز میں نے یہاں بھی ڈونڈ لیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے فلاورز کی میں بہت زیادہ کریزی ہوں سو میں نے فلاورز یہاں پر بھی شوٹ کیے اور یہاں پر دیکھیں ہر جگہ نا سٹرول لگاوئے تھے مطلب سٹرول ایسے لگے ہوئے تھے کہ یہاں پر آپ دیکھیں پر جو ہے وہ اگر کوئی گھر کی خواتین دیکھ رہی ہیں تو یہاں پر برطن بھی بڑے سستے تھے اگر آپ اس قریب پاک جائیں تو کچھ نہ کچھ لے کے ضرور آئیے گا کیونکہ میری امی جاتی وہ ضرور لے کے آتی ہیں اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ ایئرنگز وغیرہ تھے اور کیچر وغیرہ تھے سو میں نے یہ ڈیفینیٹلی نہیں لیے کیونکہ یہ اس کے لئے اسے ذرا دکھائیں کہ کیسا ہے یہ ایک ٹوئے تھا جسے وہ کھیلنے کے لئے یوز کر رہی تھی مطلب کھیلنے کے لئے اس نے لیا تھا تو آپ دیکھیں پھر اس نے میں نے کہا چینے ابرا کو بھی تھوڑا شوٹ کر لیتا ابرا نے اسے کھول کر دکھایا اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑے یہ والا دیکھیں آپ چامل کے دانے پر نام اور ایسا ہو سکتا ہے میں نہ لکھو ہوں سو میں نے بھی لکھوائے دبلی دبلی این اپنی ایک چو پچھا سکتا ہے جی بیٹا ایک سکتا ہے جو ہے یہاں پر انکل مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کا چامل کا دانہ آپ کے نام کورکس میں دالا جائے تو میں نے کہا وائٹ کلر کا ہو سو اس لیے پھر میں نے وائٹ کلر میں اب دیکھیں آپ انکل اس کے اندر کچھ الفی وغیرہ دال کے کچھ کیمیکلز وغیرہ دال رہے ہیں وغیرہ دال پھر انکل نے اس کے اندر میرا چامل کا دانہ سواری میرے نام کا چامل کا دانہ دالا اور اس کے بعد تھوڑا کیمیکل دالا اور پھر اس کے پر الفی لگائی اور یہ چین کے اندر دال کے مجھے دے دیا اور پھر یہ ذمہ داری بڑی بھاری ذمہ داری تھی کہ اس کو آپ نے بیس منٹ تک ایسی پکڑنا اور یہ ذمہ داری میں کبھی نہیں بھار سکتی تھی کیونکہ میں تو پھر موبائل تھا ساتھ تو مامو نے یہ ذمہ داری بہت اچھی نبھائی ٹینکیو مامو مامو اس چامل کے دانے والے لوکیٹ کو پکڑ کے بیس منٹ تک چلتے رہے پھر اس کے بعد اچھا یہ والا مجھے بڑا انٹرسنگ لگا یہ دیکھیں آپ عجیب و غریب شکل ہیں اور مطلب انہوں نے پتہ نہیں یہ کس طرح کیا ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے تھے میں بالکل نہیں سمجھ پائی لیکن میں نے انہیں شوٹ ضرور کیا کہ یہ لگ رہے بھی تھوڑا کیوٹ تھے کچھ عجیب عجی فیسز بھی تھے سمجھ نہیں آرہا تھا کیا ہیں مطلب بالکل نہیں سمجھ آرہا تھا لیکن پھر بھی میں نے انہیں شوٹ کیا اور بیسیکلی ہمیں کچھ سمجھانا چاہ رہے تھے لیکن ہم بالکل نہیں سمجھ پائیں نہ ہی میں سمجھ پائیں نہ ہی مامو سمجھ پائیں کیونکہ مامو بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہے اور میں بھی مامو کو کہہ رہی تھی مامو یہ ہے کیا پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھے اور یہاں پر دیکھیں یہ وہی والا جہانگیر پارک والا انڈا جو ہے یہاں گلتی سے آ گیا تھا پتہ نہیں شاید یہاں بھی شو کے لیے رکھا گیا ہوگا اور پھر یہاں پر میں نے عبرا اور مامو کو شوٹ کیا سو کیوٹ مامو سو کیوٹ عبرا تو یہ مامو اور عبرا اور پھر اس کے بعد ہم یہاں سے جو ہے واپس آئے اور یہاں پر دیکھیں یہ والی منیٹرن توبہ اس کی آواز اگر میں آپ کو سنا سکتی نا میں کہتی ہوں آپ میرے ویلوگ ہی نہیں دیکھتے اتنی خطرناک اس کی آواز تھی نا ایسا لگ رہا تھا کہ سیریس والی ٹرین آگئی پھر اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں پیارے پیارے سے جھولے وید لائٹنگ اور لائٹنگ بھی آوٹ لاس تھی تو یہ میں نے سارے شوٹ کرنے کی کوشش کیے تاکہ آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ بھئی اسکری پارک میں اتنے جھولے ہیں اتنے جھولے ہیں اگر آپ نے جھولنا ہے اگر آپ جھولے کے شوقین ہیں تو اسکری پارک ضرور جائیے گا کیونکہ یہاں پر جو ہے نا ہر قسم کے آپ کو جھولے ملیں گے ہر قسم کے اگر فار ایزمپل کوئی شخص ہے بھئی خطرناک جھولے جھولے وہ بھی جائے اور جو بلکل سلو سلو میری طرح آرام سے سکون والے جھولے جھولنا چاہتا ہے وہ بھی جائے کیونکہ میں تو بلکل آرام سے جھولنے والی اور یہاں پر ڈوزن کار تھی ہمارے پر جو یہاں پر آپ دیکھیں ڈوزن کار کو آپ یہاں پر انجوائے کر رہے تھے میں نے بھی تھوڑا سا شوٹ کر لے لیکن یہ میں نے یہاں پر بلکل نہیں ڈرائیف کی تھی کیونکہ مجھے ڈرائیونگ میں زرہ انٹرسٹ ہے لیکن یہ نہیں اور یہاں ہم کھا رہے ہیں آئس کریم مامو نے مجھے آئس کریم دلائی آئس کریم کار ڈینکیو مامو فور یور آئس کریم کار بہت یمی تھا اور مامو نے دو آئس کریم کار لیے تھے ایک بسکلی میرے لیے لیا تھا اور ایک مامو نے اپنے لیے لیا تھا اچھا آئس کریم والا بھی میں نے اس کو تھوڑا بعد میں دیکھ رہا ہے تو وہ بیچارہ اپنے بال سا ہی کر رہا تھا کہ ویڈیو میں وہ بھی آ جائے بٹ میں نے اس کو نہیں لیا تو پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پر آئس کریم کار کھائی اور بہت یمی سی تھی بہت مزے کی تھی اور بہت مطلب اتنا زیادہ ہائی پرائز نہیں تھا سمپل سی ففٹی ففٹی کی جو کون تھی تاکہ میں آپ کو پرائز اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ لوگ وہاں جائیں تو اپنا مائنڈ بنا کر جائیں کہ یہ پرائزز ہوگی اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے وہ اوپر سے شوٹ کیا مطلب اوپر سے کیا یہاں ہم لوگ جھولے میں بیٹھے ہیں تو پھر یہاں پر میں نے کہا چلیں ٹرین کو شوٹ کرتے اور یہاں سے دیکھیں کتنا حسین لگ رہا یہ پارک یہ میں اسی ٹرین میں منی ٹرین میں بیٹھی ہوں اور یہاں دیکھیں ہائی کرو ہائی کس میں میٹی بھی ہو ٹرین میں جلی بتاؤ کس میں میٹی بھی ہو ٹرین میں ٹرین میں مزا آئے گا مزا آئے گا یا نہیں آئے گا مزا آئے گا آئے گا سو یہاں پر جو ہے ٹرین جو ہے وہ چلنا سٹارٹ ہوئی اور میں نے سوچا کہ میں آپ کو ایک پورا جو ہے نا پارک کا پیارا سا بیو دکھاتی ہوں کہ یہ پارک کتنا حسین ہے آپ دیکھیں لائٹنگ جو ہے نا یہاں کی آؤٹ لاؤس لائٹنگ ہے اتنی پیاری لائٹنگ تھی کہ بس اور یہاں سینٹر میں بھی بہت سارے جو ہے وہ جھولے وغیرہ تھے کشتی والا جھولے اور بہت سارے جھولے ہیں جو آپ جھول سکتے ہوں وہاں جا کر آسانی سے سو میں نے یہاں پر سب کو شوٹ کرنے کی کوشش کی اور یہ پورا پارک کا جو ہے نا آپ سمجھ لیں پورا ویو آ رہا ہے اور اتنا حسین کے ٹرین جا رہی ہے اور ہم لوگ جو ہے یہ پارک شوٹ کر رہے ہیں اور ایک الگی تفریقہ ماحول ہے بہت انجوائے کر رہے ہیں سو بسیکلی آپ لوگ جائیں اور یہاں جا کر خوب انجوائے کریں خوب کیونکہ یہاں تو جانے کا مزہ ہی جو ہے نا وہ الگ ہے اور خاص کر ان لوگوں کو جو کہ جھولے کے بہت زیادہ شکن ہیں جنہیں جھولے بہت زیادہ پس ہنے وہ تو یہاں پر لازمی جائیں لازمی کیونکہ یہاں آپ کو ہر طرح کے جھولے ملیں گے دیکھیں یہ والا جھولا دیکھیں یہ یہ تو فائنل ہی ہماری لئے اچھا ہوا کہ جب ٹرین چل رہی تھی تو یہ جھولا بھی جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا لیکن زیادہ ترجنا یہاں کے جھولے جو ہے وہ بند تھے اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ شاید اس کے پیسے زیادہ ہوں گے یا اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ پریفرین نہیں کر رہے تھے جھولے جھولا سو ہم نے یہ منی اس والی ٹرین میں ب بیٹھ رہی تھی اور یہاں سے بیٹھ کر میں شوٹ کر رہی تھی اور یہاں دیکھیں سائٹنگ پر وہ پانی کا جو بیو آ رہا ہے وہ آؤٹ کلاس تھا اور اس کے بعد ہم نے سوچا کہ کچھ نہ کھانا ضرور چاہیے کیونکہ ایسا ہو آپ کہیں جائیں اور کچھ نہ کھائیں تو یہ میں نے کینٹین چوس کی کہ یہاں پر ہم کچھ اچھا سا کھا لیں اور مامور میں سوچ رہے تھے کہ یہاں میں کیا کھانا چاہیے سو بیسیکلی ہاں پینٹین کیا نہیں سوڑی 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 کینٹین آپ نے کینٹین سے کچھ لینا ہے تو یہاں بیٹھ کے آپ ضرور کھائیں اب یہاں میں اور مامور بیٹھ کر سوچنے لگے کیونکہ ایک تو یہاں سٹنگ ایریا تو تھا بہت بڑا لیکن آپ دیکھیں یہاں پر کیپیسٹی اتنی نئی تھی کہ کیونکہ جو بھی شخص یہاں جاتا وہ کیسے بیٹھتا کوئی چیئر ٹیبل کا انتظام نہیں تھا اس کے بعد میں اور مامور بیٹھ کر کچھ کھا لیتے ہیں اس کے بعد میں اور مامور یہاں پر جا کر بیٹھ گئے اور پھر ہم نے کہا کہ چلو بھئی یہاں بیٹھ کر ہم لوگ زنگر کھاتے ہیں فائنلی جھگا تو ہمیں ملی نہ سو پھر اس کے بعد یہ دیکھیں میرا یمی یمی سا زنگر جو میں نے اپنے کیمرے سے شوٹ کیا تھوڑا کلوز کر کے دکھایا نا تاکہ آپ سب کے ہموں میں یمی یمی سا پانی آ جائے نا کیونکہ اب پھر میں بہی بات بولوں گے کہ زنگر تو آ نہیں سکتا پانی ہی آ سکتا ہے تو بھئی پانی پر ہی گزارہ کر لیں کبھی آپ بھی اب آپ کو بھی دل چاہے گا زنگر مگا کر کھانے گا تو مگا کر کھا لیجئے گا کوئی اسی بڑی بات نہیں ہے بھئی جو دل چاہے انسان کو مگا کر کھانا چاہیے اور اسی وقت اور یہاں دیکھیں یہ ہے ہمارے منکی اور یہ جائے نا وہ بڑے اداس اداس سے لگ رہے تھے اور یہاں پر لوگ یہ ایک مجھے واحد نظر آیا انہوں نے بس ایسی اٹھا کر بیچارے کو پنجرے میں قید کر دیا ہے پتہ نہیں کیوں قید کر دیا ہے یہاں پر منچن ضرور کیجئ اپنے اس پرینڈ کو اور یہاں دیکھیں لکھا وقت ہے پانچ روپے کا سوال ہے بابا بندر کے لیے کھانے کا تو یہ مجھے بڑا کیوٹ لگا اور اس کے بعد دیکھیں یہ پیارا پیارا سا جو ہے وہ یہ بھی نیو چیزیں بن گئے یہاں پر نیو سٹرول بنے یہاں پر ایک آنٹی کام کر رہی تھی میں نے سوچا میں ان سے تھوڑی سی بات کرتی ہوں بات ٹائم میرے پاس بہت کم تھا کیونکہ کتنی بڑی ویڈیو ہو گئی تھی اتنا زیادہ میں نے شوٹ کر لیا تھا اس کے برابر میں ایک اور نیو سٹرول لگا ہوا تھا اور یہاں پر جو ہے یہاں پر بھی ساری چیزیں آویلیبل تھیں آپ دیکھیں یہاں لکھا وی گول گپے ہیں چارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر گول گپے کے بہت زیادہ سٹرول ہیں اور یہ والے جو سٹرول تھے یہ تو آپ سمجھ لیں بہت آؤٹ لاس تھے اتنی لائٹنگ اتنے حسین لگ رہے تھے کہ میں کہتی ہوں کہ بہت آؤٹ لاس لگ رہے تھے اس سے آگے جو تیسرا سٹرول لگا ہوا تھا اس پر تھا گولا گنڈ اور یہ والے سٹرول واقعی بہت پیارے تھے اگر جس کو لائٹنگ دیکھنے کا شوق ہے تو وہ بھی لازمی اس گری پارک کو پریفیر کرے اور یہ بس ہمارا لاز جھول ہے اور یہ والا جھولہ آپ دیکھیں یہ اچھا یہ ٹرین ہم نے بہت پیٹ کیا کہ یہ چل جائے تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں یہ کتنی خطرناک ٹرین تھی آپ دیکھیں یہ پوری جو ٹرین گزرتی نا تو وہ ان ساری پٹریوں پر سے گزر کر پھر جاتی تو یہ بڑی خطرناک تھی اور میں نے اور ماموں نے بہت کوشش کی مگر شوٹ نہیں کر پائے کیونکہ یہ چل نہیں رہی تھی تو میں نے بس اس کو یہ دکھا دیا کہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے ہم نے بہت پیٹ کیا تقریبا لیکن پھر بھی یہ چل نہیں سکی ہمارے سامنے کیونکہ ہمیں بہت دیر ہو رہی تھی کیونکہ آبیسلی مامی جو ہے نا وہ بیٹ کر رہی تھی ماموں کا سپیشلی سواری سواری اگر مامی نے سن لیا نا تو میری پٹائی لگ جانی ہے سوکر چلیں آگے چلتے ہیں مزاک کر رہی ہوں ایسا کچھ نہیں تھا اور پھر ان یہاں میرا ویلوگ ختم ہوتا ہے بہت بڑا ہو گیا پلیز بور مت ہو جائیے گا میں نے بہت کوشش کی کہ تھوڑا سا اس کو انٹرسٹنگ بناوں اور اس کے بعد پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں شیئر کر دیں اور پلیز سبسکرائب کر دیں بھائی پلیز سبسکرائب کر دیں تھوڑے سے سبسکرائبر رہ گئے بھائی جلدی جلدی سے سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں میرے ویلوگز کو پسند کرتے رہیں میرے سات کنیکٹ رہیں اور 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 خوش رہیں خوشیاں باتیں اوکے بائی بائی